سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نیا سال سب کو مبارک ہو اللہ پاک اس نئے سال میں ہر موزی امراض سے بچائے اور اللہ پاک اس جو کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے جو وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جن جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے آج ڈے آف تھا اور ابھی بس نکلا ہوں میری بائیف نے کوئی چیز اون لائن دیکھی تھی فیس بے مارکٹ پہ تو اس نے پھر مجھے کہا کہ آپ جا کے پک اپ کر لو اب بس نکلا ہوں میں نے کہا جرہا نکلنے سے پہلے آج نئے سال کی پہلے ویڈیو بھی بنا لیں تاکہ ایک یادگار ہے اس کے علاوہ آج کا دن دری بات ہے آف ہے تو ابھی بس وہ جانا ہے چیز پک اپ کرنے وہ لے کے آنگا تو پھر بچوں کو ذرا باہر لے کے جاؤں گا ووک کے لیے یا پارک میں لے کے جاؤں گا ہوا باہر بہت تیز چاہ رہی ہے اتنی شدید ہوا تھی کہ میں گاڑی کا آئل بونٹ کھولا ہے آئل چیک کرنے کے لیے اور اس کی ہک لگائی ہے اتنی تیز ہوا چاہ رہی تھی کہ ہک سے نکل کے بونٹ خود بخود بند ہو گیا ابھی دیکھتے ہیں آگے شیڈول کیا بنتا ہے شاید دوستوں کی طرف بھی نہ جاؤں اور اگر ادھر گیا تو پھر ادھر کی بھی ویڈیو بناوں گا نہیں تو زیادہ تر ٹائم ابھی بچوں کے ساتھ ہی گزرے گا اور پھر اس کے بعد شام کو فوڈ ڈلیوری پہ چلے جائیں گے ادھر بس یہی ہے سارا دن اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں اور جس سریعے میں میں رہتا ہوں یہاں پہ پاکستانی بہت کم ہے غالباً تین سے چار آپ کہلیں فیملیز ہوں گی وہ بھی فیملیز کہہ سکتے ہیں آپ لیکن اس میں سے بھی دو تین بندے بیچلر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی پاکستانی نہیں ہے جس سریعے میں میں ہوں تو ہوں بھی تو ادھر ٹائم نہیں ملتا بس اپنے اپنے لائف میں بندہ بیزی ہے اور سم ٹائم میں حیران ہوتا ہوں اس وجہ سے بھی کہ پاکستان میں بھی لوگ جوب بھی کرتے ہیں پاکستان میں جوب بھی کرتے ہیں اور جب اپنی جوب فنش کرتے ہیں کیونکہ ہم وہاں پہ تھے تو جتنے ہمارے دوست تھے وہ اپنے اپنی جوب پہ گے ہوئے تھے شام کو فون کرتے تھے کدھر آگئے ہو بھائی ایک پوائنٹ آ جاتا تھا ادھر سارے کٹھے اور ایوری ڈی نہ صحیح لیکن چلو اور دوسرے دن ویسے تو روز ہی کٹھے ہوتے تھے اور دوسرے دنیں کٹھے لازمی ہوتے تھے ادھر تو آپ مہینوں اور سالوں کی بات کریں میرے پاس اس دن ایک دوست آیا لاسٹ ٹائم اس سے ملاقات ہوئی تھی میں رکھا میرے خیال سے دوزار گیارہ بارہ میں اور پھر جا کے ابھی وہ لاسٹ لاسٹ ایئر میں میرے پاس آیا تھا ملنے آل موسٹ کہہ لیں کہ آٹھ نو سال بعد وہ ملاقات ادھر میرے ٹاؤن میں آیا ہوا تھا کسی کام گیسل سلے میں سپیشل نہیں تو پھر میری ملاقات ہوئی اس سے لائف بہت ادھر کی لائف بہت بیزی ہے جتنا بندہ سمجھتا ہے کہ آسان ہے اتنی آسان نہیں ہے بہت ٹاف لائف ہے نو ڈاؤٹ پیسے ہیں لیکن لائف نہیں ہے کوالٹی آف لائف جسے کہنے ہیں انلیس کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ اچھا ہونا جائے اگر آپ کا پروفیشن اچھا ہے پھر زیادی بات ہے آپ کام بھی کرتے ہیں اور سب کو ٹائم بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے جیسے جو ورکر ہیں وہ بس کام ہی کریں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں سو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں نے کہا نئے سال کی مبارک بات سب کو دے دوں اور اللہ پاک ہم سب کا نہامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کر دیجئے گا تینکیو سو مچ السلام علیکم